ابھی خبر ہے کہ بیت اللہ شریف اور مزدی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ترابی ادا کی جائے گی تحامل سال ترابی دس رکات پر مجتمل ہوگی لیکن نمازی کی پابندی بھی برقرار رہے گی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی کمیٹی کے سہبرہ ترکٹر شیخ عبدالرحمن السودیس نے رمضان المبارک سے متعلق دس نکاتی متصوبے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بیت اللہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترابی کی نماز ادا کی جائے گی تاہم نمازیوں کے حوالے سے پابندی برقرار رہے گی مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامی کمیٹی کے سہبرہ اور امام کعبہ شیخ ڈکٹر عبدالرحمن السودیس نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی دونوں مساجد میں نماز تراوی دس رکت کی ہوگی نماز تراوی میں مساجد کی انتظامیوں اور خادمین حریمین شریفین شریک ہوں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد حرام میں نمازیوں کی پابندی برقرار رہے گی امام کعبہ شیخ عبدالرحمن السودیس کے مطابق احتیاطی اخدامات کے تحت اس سال رمازان کے دران اعتقاف بھی نہیں ہوگا اور دونوں مقدس مقامات پر افطار دسترخان پر بھی پابندی آئے رہے گی سوڑا رمزان مستحق افراد اور گھرانوں میں رمزان راشن تقسیم کیا جائے گا سعودی حکومت کے جانب سے جہاں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کر کے کرونا وارس سے لوگوں کو بچا جا رہا ہے وہیں پر مسلمانوں کے دونوں مقدس مقامات مسجد حرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمرہ کی ادائیگی اور نمازیوں پر پابندی آئت کی گئی ہے غیر المغضوب عليهم ولا الضالین